ناظرین مکہ مکرمہ کے ہوتل میں آتش زدگی سے آٹھ پاکستانی عمرہ زہرین جاں بہاک ہوئے ہیں جہاں بہاک افراد کی شناخت کا عمل چاری ہے چار افراد کی ذرائع چوہمہ ہمیں کنفرم کرتے کہ شناخت ہو چکی ہے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں ہوتل میں آتش زدگی کے باعث آٹھ پاکستانی عمرہ زہرین جاں بہاک ہوئے ہیں جبکہ چھے افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں درجمان دفتر خارجہ ان کے مطابق مکہ میں ابراہیم حلیل روڈ پر واقعہ ایک ہوتل میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اور دفتر خارجہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ آٹھ پاکستانی عمرہ زہرین جاں بہاک ہو چکے ہیں شناخت کا عمل جاں بہاک ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جدہ میں پاکستانی کانسلیٹ مقامی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ متاثرین اور ان کے اہل خانہ کی مدد کی جا سکے جو زخمی افراد ہیں انہیں بہتر تیپی امداد کے لیے جو ہے وہ ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے اور ہسپتالوں میں انہیں تیپی جو امداد ہے وہ فرام کی جا رہی ہے پیرا میڈیکل سٹاف ڈاکٹرز کی جانب سے جبکہ جو میڈیا ریپورٹس ہیں ان کے مطابق شورٹ سرکٹ کے باعث آگ جو ہے وہ ہوتل کی تیسری منزل کے ایک کمرے میں جو ہے وہ بڑک اٹھی اور آگ دیکھتے ہی دیکھتے تمام کمروں میں جو ہے وہ پھیل گئی آگ نے جو ہے وہ باقی تمام جو کمرے ہیں انہیں اپنی جو ہے وہ لپیٹ میں نے لیا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آٹھ افراد جو ہے وہ موقع پہ دم توڑ گئے عمرہ ظاہرین جو ہے وہ جانبہاک ہوئے ہیں جبکہ چھے افراد اس واقعے میں جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور ترجمان دفتر خاجے کے مطابق جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں تاکہ متاثرین جو ہے انہیں کسی قسم کی جو پریشانی ہے وہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے ہیں اہل خانہ کی مدد بروقت کی جا سکے جبکہ اس میں جیسا میں نے آپ کو پہلا بتایا کہ جو تحقیقات کی گئی ہیں ابتدائی جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آگ شورٹ سرکٹ کے باعث جو ہے وہ آگ ہوتل کی جو تیسری منزل تھی اس کے کمرے میں بڑک اٹھی اور آگ نے دیکھتے دیکھتے تمام جو باقی جو اردگرد کمرے تھے انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لیا جس کے نتیجے میں پاکستانی آٹھ عمرہ جو ظاہرین ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور باقی اس میں چھے افراد جو وہاں پر باقی جو عمرہ ظاہرین تھے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور انہیں جو ہے وہ طبیعی جو تمام جو سہولتے ہیں وہ فرام کی جا رہی ہیں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی جو ہے وہ فائر فائٹرز جو ہے وہ موقع پہ پہنچے اور آگ بجھانے کا جو عمل ہے اسے فوری طور پر جو ہے اس کا آغاز کیا گیا اور آگ کو بجھا گیا تاہم آگ جو ہے وہ اتنی شدت سے تھی کہ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ اس پوری عمارت کے جو تیسری منصر ہے اسے اپنے جو ہے وہ لپیٹ میں لینے کی کوشش کی تاہم آگ جو ہے اس پر قابو تو پالیا گیا لیکن جو فوری طور پر جو آگ لگی اس کمرے میں جس کمرے میں آگ لگی تھی اس کمرے اور اس کے ساتھ جو باقی کمرے تھے اسے آگ نے لپیٹ میں لیا جس کے باعث جو ہے افسوسناک یہ خبر ہم آپ تک جو ہے پہنچا رہے ہیں کہ آٹھ پاکستانی عمرہ زائرین جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور چھ زخمی ہو گئے ہیں جبکہ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی دی جو دفتر خارچہ ہے اس کی مطابق جو ہے وہ فوری طور پر جو متاثرین اور ام کے جو اہل خانہ کی جو مدد ہے اس کیلئے فوری طور پر جو ہے اس کا آغاز کیا گیا اور شناخت کا عمل بھی جو ہے وہ جاری ہے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی ہرائے کا اظہار کرنا مت بولیے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید لیٹلز نیوز سب سے پہلے ہم آپ کو جو ہے وہ پہنچا سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ